حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے صرف ایک موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا تراصل بی بی سی میں چھپی پناہ کی داس کی وہ خاص ریپورٹ ہے جو تریپورا کے حوالے سے وکلہ نے جو وہاں کی زمینی ستح کی ریپورٹ جمع کی ہے اس کی تفصیلات اور بھی کچھ الگ ریپورٹس ہیں جو پیش کرنی ہیں اس لئے کہ یہ ساری حقائق سامنے لانے کی اس وجہ سے بھی کوشش نہیں ہو رہی ہے کہ اس وقت جو ہے تریپورا کی پولیس الگ الگ انداز میں لوگوں کے خلاف معاملے درج کرنے کی کوشش کر رہی ہے بہے قیب میں تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جنہاں آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں ہماری ویڈیوز کو دوسرے تو پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں اور آپ لوگ بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ کل سے ہم نے اعلان شروع کر دیا ہے کچھ دنوں کے لیے غریب پہاڑی علاقوں میں جو کڑاکی کی سردی ہے بہت زیادہ برہباری ہو رہی ہے اور کچھے مکانات میں رہنے والوں کے لیے بہتی زیادہ تکلیفیں ہو رہی ہیں وہاں سے لگاتار درخواستیں آ رہی تھی سیدھی بات فانڈیشن نے اپنا کام شروع کر چکا ہے گرم کمبل اور چادرے وغیرہ دینے کا اس میں آپ لوگ بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اور یہاں کے لوگ اکثر جو ہے وہ زکاة کے مستعق ہوتے ہیں وہ مد بھی آپ اس میں دے سکتے ہیں لیکن نیچے جو تفصیلات دی جا رہی ہیں اس میں آپ وارس اپ کر دیں انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو تفصیلات بھیج دیں گے ناظرین اگرام میں آئیے پناہ کی داس کی اس خاص رپورٹ پر ہم نظر کرتے ہیں کہ تریپورا ایک بار پھر سرخیوں میں ہے اس بار پولیس کے اٹھائے قدم کی وجہ سے پولیس نے بڑی تعداد میں سوشل میڈیا یوزرز پر یو اے پی اے قانون کے تحت معاملہ درج کیا الزام ہے کہ ان لوگوں نے مبینہ طور پر فرضی فوٹو اور جانکاریاں آن لائن اپلوڈ کی جن کی وجہ سے فرقہ وارانہ کشیدی بڑھنے کا خطرہ تھا تریپورا میں اقلیتی مسلمانوں پر حملے کا کوئی نیا واقعہ سامنے نہیں آیا حال کی دنوں میں لیکن سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کئی اشتیار انگیز باتیں لکھی گئیں جس کے خلاف پولیس نے سخت خدم اٹھائے ہیں اس کے ساتھ ریاست بھر سے چار لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے تریپورا پولیس کے ایکزیکیٹیو پی آر او ایڈیشنل یس پی جوت سمان چودری نے بتایا کہ حالات گوشتہ نو دنوں سے پوری طرح سے قابو میں ہیں ایک بھی واقعہ نہیں ہوا سوائے کچھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فرقہ والا نہ بھڑکانی کی کوشش کے لیکن لوگوں نے ان کے بہکاوے میں نہ آ کر اپنی پختگی کا ثبوت دیا یہ گوشتہ نو دنوں کے بات کر رہے ہیں اور نو دنوں سے پہلے جو کچھ ہوا وہ تو آپ جانتے ہیں اور جو نو دنوں سے پہلے جو کچھ ہوا اسی کی تصاویر شیئر کر رہے تھے جن کے خلاف یہاں کی تریپورا پولیس نے معاملہ درچ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ یو اے پی اے کے تحت 101 سوشل میڈیا ایک آنٹس پورٹس پر سخت کاروائی کی ہے اس میں 68 ٹیٹر پر 31 فیس بک اور دو یوٹیوب آنٹس شامل ہیں ہم نے ان پلیٹ فارم سے کہا ہے کہ وہ آنٹ ہولڈرز کی جانکاری دیں اور قابل اعتراض اور فرضی پورٹس کو ہٹانے کے لئے قدم اٹھائیں چودری نے بتایا کہ اگر تلا پولیس نے آئی پی سی کے دفعہ 153A 153B 469503 120B اور 471504 120B کے تحت اور غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ کے دفعہ 13 کے تحت معاملہ درچ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ پولیس نے انسار اندوری اور مکیش نام کے دو لوگوں کو نوٹیس بھی بھیجا ہے ان کا تو ہم نے بتایا تھا وہ کلا یہ ہیں جو وہاں پر جا کر کے ان کی ساری تفصیلات میں نے رکھی آپ ایک پرائم ٹائم میں پولیس کا دعویٰ ہے کہ ان کے سوشل میڈیا ہینڈل پر کسی دوسرے واقعے کی تصویریں یا ویڈیو کے ساتھ گمراکن باتیں لکھی گئی ہیں جس سے علاقے میں فرقہ وارانہ کشیگی پھیل سکتی ہے ناظرین غور طلب بات یہ ہے کہ دونوں شخص لائرز آف ڈیموکریسی کے ممبر ہیں اور سپریم کورٹ کے وکلہ کے چار لوگوں کی فیکٹ فینڈنگ ٹیم کا حصہ بھی تھے جو حالی میری یا ست کے دورے پر آئے تھے تین دنوں کے اپنے دورے کے دوران انہوں نے متاثرین سے بات کی تھی اور فرقہ وارانہ تتشدد سے متاثر جگہوں پر بھی گئے تھے انہوں نے اپنی رپورٹ اگر تلا پریس کلپ میں میڈیا کے سامنے رکھی تھی اور دہلی پریس کلپ میں بھی پیش کیا تھا انہوں نے تشدد کے حوالے سے کہا تھا کہ تریپورا میں مسلم پریوار اور ان کے مذہبی مقامات کو نقصان پہنچایا گیا اور پانیسہ گر میں وی ایچ پی اور بی جی پی کے سینئر لیڈروں کی قیادت میں پانچ ہزار لوگوں نے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعرے لگائے یعنی کہ انہوں نے غستاقی کی سب کچھ پولیس کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا ایڈوکیٹ انسار اندوری کی ٹیم نے کہا کہ پانیسہ گر میں وی ایچ پی کی ریلی روا بازار گئی جہاں کئی اقلیتوں کی دکان جلائی گئی اور لوٹ پارٹ کی گئی اور ایک جی سی بی مشن کے ساتھ ایک بھیڑ نے مسجد کو نقصان پہنچایا انہوں نے سوال اٹھائے بھیڑ کے ساتھ جی سی بی مشن کیوں لائی گئی تھی کیا مقصد تھا انہوں نے کہا کہ پولیس اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہی ہے جو صحیح ہے قصوروار ہیں ان پر کاروائی نہ کر کے ان کے خلاف قدم اٹھا رہی ہے جو زمینی حقیقت سامنے لا رہے ہیں سپریم کورٹ کی وقلہ کی جانچ ٹیم اور انسانی حقوق تنظیم کی مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف تشدد کے بعد جس طریقے سے حالات بگاڑے ہیں یہ دکھاتا ہے کہ اگر سرکار چاہتی تو بھیانک تشدد کو ہونے سے روکا جا سکتا تھا جانچ ٹیم ایڈوکیٹ احتشام حاسمی سپریم کورٹ میں وکیل لائرز فار ڈیموکریسی کے ایڈوکیٹ امیچ سیڈواسو نیشنل کانفرنیشن آف ہیومن رائٹس آرگونیزیشن کے ایڈوکیٹ انسار اندوری اور پی ایو سی ایل کے ایڈوکیٹ مکیش کمار شامل تھے پولیس نے نوٹس بھیج کر تمام اقلعہ کو دس نومبر تک پوجھ گچ کے لیے جنوبی اگر تلا پولیسٹیشن میں پیش ہونے کے لیے کہا ہے یہ پوری رپورٹ ناظرین گرامی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی یہ بی بی سی کے حوالے سے شاہی ہوئی ہے پناہ کی داس کے خاص رپورٹ ہے جہاں یہ ساری معاملات جو ہوئے اس کو سامنے رکھنے کی کوشش ہوئی اسی طرح ناظرین گرامی چلتے چلتے مجھے محسوس زمان ساری کی بھی ایک رپورٹ ملی جہاں انہوں نے دوسرے کچھ الگ تفصیلات رکھنے کی کوشش کی تیری پورا کے حوالے سے شمالی تیری پورا کے مانسہ گر میں 26 اکتوبر کو مسلم مخالف تشدد میں ہندوطوہ تنظیموں کی طرف سے دکانوں کو نزے آتش کرنے کے معاملے میں متاثرین کو دیے جانے والے معاہزے کے بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں آتش زنی میں جس متاثرہ کا سترہ لاکھ کا نقصان ہوا اسے ابھی تک یہ ایک رپیہ بھی معاوضہ نہیں ملا حالانکہ جن متاثرین کو معاوضہ ملا ہے وہ نقصان کا دس فیصد بھی نہیں ہے ہندوطوہ تنظیموں کی طرف سے آتش زنی میں امیر الدین کی دو دکانیں جلا دی گئیں اور یہ تصویر ان کی ہے جس میں سترہ لاکھ کا نقصان ہوا تھا انڈیا ٹومارو کو امیر الدین نے بتایا کہ اب تک انہیں ایک رپیہ بھی معاوضہ نہیں ملا انڈیا ٹومارو سے بات کرتے ہیں متاثرین نے بتایا کہ انہیں ڈی سی آفس کی طرف سے کچھ رقم معاوضہ کی طور پر دی گئی جو رقم انہیں ملی ہے وہ نقصان کو دیکھتے ہو بہت کم ہے متاثرین نے یہ بھی بتایا کہ انہیں کچھ رقم دے کر واپس کر دیا گیا معاوضہ کی باقی رقم کے بارے میں پوچھے جانے پر اہدہ داروں نے کہا کہ حکومت میں جو رقم دی تھی وہ آپ تک پہنچا دی گئی ایک متاثرہ نے اسی ویب سائٹ کو بتایا کہ ہمیں ملی معاوضہوں کی رقم اتنی بھی نہیں ہے جس سے جلائی گئی دکان کا ملبا بھی صاف کر سکے یعنی ملبا ہٹانے تک کا جو جو ہے نہیں اس سے برداشت کر سکتے اخراجات وہ دیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ملا ہوگا ان الزامات پر انڈیا تماروں نے پانیساگر انتظامیہ سے بات کرنی کی کوشش کی لیکن کسی حلکار سے رابطہ نہ ہو سکنی کی بات کہی ہے انڈیا تماروں نے پانیساگر میں ہندوتوہ تنظیموں کی طرف سے کی گئے آتزنی میں آٹھ دکانیں جلا دی گئی تھی جن میں متاثرین کو لاکھوں کا نقصان پہنچا تھا پانیساگر میں مسلمانوں کی جو آٹھ دکانیں جلائی گئیں وہ امیر حسین امیر الدین نظام الدین سنوفر یوسف علی جمال الدین محمد علیہ اور سلطان حسین کی تھی جو آتزنی میں مکمل طور پر جلا دی گئی تھی امیر کو چھبیس ہزار روپے امیر الدین کو یہ ایک روپیا بھی نہیں ملا نظام الدین کو پچھہسی ہزار روپے سنوہر کو نووے ہزار روپے اور سنوفر کو تیس ہزار روپے یوسف کو چھتیس ہزار روپے محمد علی کو بیس ہزار روپے اور تام ان سب کا لاکھوں کا نقصان ہوا تھا جسے انتظامیہ نے بھی تسلیم کیا لیکن معافضے کے طور پر کتنی رقم دی گئی اس سے آپ اندازہ لگائیں یعنی کہ نقصان ہوا ہے لاکھوں میں اور دیا جا رہا ہے ہزاروں میں جلا گئی دکانوں میں امیر کے الیکٹرک سامان کی دکان بھی شامل ہے اور تقریباً بارہ لاکھ کا نقصان ہوا امیر الدین کی راشن کی دکان تھی جس کا سترہ لاکھ کا نقصان ہوا نظام الدین کی کاسمیٹیک اور موبائل لوازمات کی دکان تھی جس کا تقریباً دس لاکھ کا نقصان ہوا سنوفر اور سنور دو بھائیوں کے کپڑے جوتے اور اسکول بیک کی دکان تھی جن کا جملہ پندرہ لاکھ کا خریب نقصان ہوا اسی طرح یوسف علی کی راشن کی دکان تھی جس کا پندرہ لاکھ کا نقصان ہوا جمال الدین کی فوٹو کاپی کی دکان تھی جن کا سات لاکھ کا نقصان ہوا محمد علی کے جوتے کپری اور کاسمٹک کی دکان تھی جن کا پانچ لاکھ کا نقصان ہوا اور سلطان حسین کی فوٹو کافی کی دکان تھی جن کا تین لاکھ کا نقصان ہوا اور متاثرین کو ملنے والی معاذے کی رقم ہی تیری بھی نہیں جس سے جلائے گئی دکان کا ملبا بھی ساپ کر سکے متاثرین کے مطابق تمام دکانیں پولیس کے موجودگی میں جلائی گئی تھی متاثرین نے جب پولیس سے فسادیوں کو روکنے کے اپیل کی تو پولیس نے کہنا تھا کہ ہم تعداد میں بہت کم ہیں ہم انہیں نہیں روک سکتے یاد رہے کہ 26 اکتوبر کو شرپسند ہندو تو ابھی نے تریپورا کے پانے ساگر روہ بازار میں مسلمانوں کی 9 سے 8 دکانوں کو آگ کے حوالے کر دی تھی حملہ تریپورا میں ایک ہفتے تک چلا اور مسلم مقالف تشدد کا ایک سلسلہ تھا جس کے بعد 144 نافذ کیا گیا تھا ناظرین گرامی یہ تفصیلات آپ لوگ کے سامنے لائی جارہی ہیں کہ تریپورا سے اب ایک ایک کر یہ خبر سامنے آ رہی ہیں جبکہ کوشش ہو رہی ہیں کہ تریپورا پولیس کی کے الگ الگ آن لین فیس بوک اور یہاں کے لوگوں پر جو ہے پوری طرح سے شکایتیں درج کروا کر کے مقدمہ درج کروا کر کے روکیں لیکن زمین سطح کی رپورٹیں الگ الگ طرز سے سامنے آ رہی ہیں اور جو متاثرین ہیں وہ خود جو ہے الگ الگ میڈیا گھروں کو ساری تفصیلات فراہم کر رہے ہیں تو ناظرین گرامی یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تریپورا کی انتظامیاں حکومت اور پولیس کو اس جانب توجہ کر سکے کہ ان کے ساتھ جو نائنصافی ہوئی ہے مسلمانوں کے ساتھ اس کی بھرپائی کریں اور جو خاتی ہیں اور جس انداز میں یہاں پر جو بھارت کی بدنامی کا سبب بنے پوری دنیا میں تریپورا کی اس تشدد کا ہی حال ہے آپ جانتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو کور کیا ہے اور مختلف انٹرنیشنل یورپین ممالک ہوں یا عرب ممالک یا مشرق استہ کے عرب ممالک ہوں انہوں نے جو اس کو ٹیر کر کے جو ہے تریپورا کی اس تشدد کو جو ہے انداز میں پیش کر کے بھارت کو بدنام کرنی کو اس کی عالمی سطح پر تو ظاہر سے بات ہے کہ اسے تریپورا انتظامیاں کو بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور قائدین کو بھی کی جو ہے پوری طرح مرکزی حکومت کو اس جانب توجہ دلاتے ہوئے جن لوگوں نے مسلمانوں کے گھر بار کو آگ لگائے مسجدوں کو نظر آتش کیا ان کے خلاف جو ہے مکمل طور پوری قانونی کارا جو ہی ہو جائے مجھے یہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہے السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سی دھی بات عظیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سی دھی بات عظیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سی دھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو